لا کلمہ طیب طیب معنی پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کلمہ شہادت شہادت میں نے گواہی اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَعَصُولُهُ تیسرا کلمہ تمجید تمجید میں نے بزرگی سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ چوتھا کلمہ توحید توحید میں نے اکیلہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيتُ وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيُّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُوَ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ فعجمہ کلمہ استغفار استغفار من توبہ کلمہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب أذنبته عمداً أو خطأاً سراً أو علانیتاً وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنبِ الَّذِي مِنَ الذَّنبِ الَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ لَا أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُجُوبِ وَسَتْتَارُ الْعُجُوبِ وَهُفَّارُ الظُّنُوبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ چھتا کلمہ رد کفر رد کفر میں نے کفر مٹانا اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرك بکا شئیئاً وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَفْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ من الكفر والشرك والكذب والغيمة والبدعة والنميمة والفواحش والمهتان والمعاصي كلها وأسلمت وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ